ماشاءاللہ ملاد کی کیفیت تو مکمل ہو گئی اور اسی کیفیت کو رب کی بارگاہ میں مقبول کروانے کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے یقین خروف قلب کے ساتھ اور خاص طور سے بالآیتِ علی کے ساتھ تب ناتِ رسول پڑھی جاتی ہے تو اثر ہو جاتا ہے اب پر نات تو ہو رہے ہیں مگر ولایت کے بغیر جب بھی ولایت کے ساتھ ہوگی بالکل ایسے جیسے چائے شگر کے ساتھ ہو خیقی چاہے تو کوئی بھی در سوائے مریض کی تو عزیزان کرانی قد آپ کی خدمت مقدس میں جشنِ صادقائیں آئیے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على عشب السلام بیاء والمرسلین سیدنا عدل قاسم محمد وقلنا أهل بیتہت یمین الطاہرین واللعنة الدائمت ولا آدائہ مجمعین اما بعد فقط صال اللہ تبارک وتعالی سی کلامه الحمید ففرقانه المجید قوله الحق وهو اسدق القائدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانا للرحمن ظلد فانا اوظل العاجدین صلوات اللہ محمد وآلی تعریفیں خدا محمد کیلئے حدیع درگ و سلام ذات محمد اور آل محمد کی الحمد للہ لذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وَجَعَلَنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْي اور خصوصاً آج کی نحسن کے بانی امام زمانہ علیہ السلام کی باندہ تمام عالم اسلام تمام عالم انسانیت کو یہ بہتری انسانیت میں مبارک ہے اور یقیناً اللہ کے رسول کی آمد عام الفیر ہاتھیوں والے واقعے کو سال مکمل ہو رہا تھا اور نور چلا تھا حضرت آدم سے نو لاکھ سال پر لے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا ایک نور تھا جب تک کہ عبد المطلق تک پہنچا پھر عبد المطلق تک پہنچنے کے بعد یہ دو نور میں پخصی ہو گئے سلب عبداللہ نے ایک حصہ قرار پایا ایک سلب ابو تعلق میں قرار پایا اور وہاں پہ پورے قرآن مجید سے کوئی مسلمان ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کب پیدا ہوا پورے قرآن مجید میں پروزگار میں اپنے حبید کی پیداعش کو بیان نہیں کیا تو سب سے اہم ترین آیت قرآن مجید میں پیغمبر کی عمر کو بیان کرنے کی لئے وہ یہ واجہ آیا سورہ ابوبار کے آز زخرس کی آیت مجید ایتی ایتی ون قل انکانا لرحمن ولد ابھی کہیں اسے کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹا بھی ہے کوئی اگر رحمان کوئی بیٹا ہوتا میں ہی جانتا ہوں سے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ نے سب سے پہلا عبادت گزاری اللہ کے رسول کی عمر کتنی ہے سورہ مبارکہ اللہ خیادیہ میں پڑھی ہے اتفاق سے نمبر بڑا خوبصورت ہے نمبر بہتدر خدا اپنے حبیق کے بارے میں اشارت فرماتا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِنْ يَأْمَحُونَ حبیق تبی عمر کی قسم وہ عمر کیا چلے سب برے سے بس اس کی خدا قسم کھائے وہ عمر کتنی طولانی ہونی چاہیے اس کے بعد تیسرا مقام سورہ مبارکہ شعرہ آیت نمبر 219 دو سو انیس نمبر کی آئیت اس سے پہلے کی آیت دو سو اٹھر نمبر مالک فرماتا ہے اللذی یراکہ ہی نہ تقوم وہ تجھے دیکھ رہا تھا جب تو قیام کرتا تھا وَتَقَلُّكَ حِصَّادِ دِينَ اور وہ تجھے منتقل کرتا رہا سجدہ گزاروں کے سلم ان تین آیات سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پر وہ دیگار میں اپنے حبیق کی شان کی اس انداز سے بیان کیا کہ کبھی نام دے کر آواز دی تو کبھی جمال کو دیکھ کر آواز دی کبھی یاسین کہہ کر بات کی تو کبھی توہاں کہہ کر آواز دی کبھی ظلفوں کی تیسیجیف کو وہ لائے سے انداز سے بیان کیا اور کبھی پیغمبر چادر اوڑ لے تو مدسل کہہ کر یاد کرے کبھل لہوڑے تو مضمع کہتے یاد کرے کون ختمی یہ مطلب عبداللہ کا لخت جگہ آمنہ کا نور نظر میں سوچتا ہوں اللہ کے رسول کی پوری زندگی ترسط برس مدت حیات زیادہ اللہ کے رسول اس کائنات میں کوئی اس انداز سے پہنچے کہ شاید شاید کو یہ کہنا آسان ہو گیا کہ اے نور کے قطلے تجھے کیا خاک سے نسبت احسان تیرا ہے کے زمین پر اُتر آئے فرمزگان ایک ایسا ہوندہ جملہ اشارت فرمایا اصلا خدا یہ فرش ذلا کی برکت سے جملہ پڑھا جاتا ہے کن تو کنزن مخفی جن خدا کہتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب تو انعرف بس میں نے پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے فا خلقت کہ یا محمد بس میں نے تجھے خلق کر دی جائے محمد تو محمد خلق ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ قسم خدا پروردگار کی معرفت کا راستہ پرغمبر کی راستہ آسان جملہ کی خدمت میں تیس سو ساٹھ خدا تھے لوگ ہم سے کہہے خدا کو مانتے کس خدا کو مانتے تو جس خدا کو چاہو مانو ہم اس خدا کو خدا مانتے اس سے محمد نے خدا تھا محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو خدا کہتا ہے تو خدا سمجھ رہے آتا ہے جو اس کے کلاب کو قرآن کہتا ہے تو قرآن سمجھ رہے آتا ہے جو اس کی وحی کو حدیثِ قصی کہتا ہے تو حدیثِ قصی سمجھ رہے آتا ہے کوئی آتا ہے سرکارِ خط میں یہ مرتبط احمدِ مجھتباы محمدِ مصطفى صلوا اللہ ao پرانی یہ تو کہتا ہے پرانی یہ تو کہتا ہے مفتوس کیا یہ تو کہا ارسال کیا یہ تو کہا پیدا کب ہوئے یہ نہیں بتائیں ایک آسان سی مثال دیا کرتا کہ اگر آپ کو میری پیدایش علم کرنا ہو تو میری مسکت کے نمازیوں سے مجھ پوچھئے گا مسکت کے نمازیوں اس صحبت کی عمر اور ہے میری عمر اور ہے میں نے بڑی احتیان سے کام فلوات پڑے محمد وعالی محمد اگر آپ کے ہر ماشاءاللہ پیدایش تو کسی بیٹی وہ اگر بات پیش کرنا ہو کسے کروں گا آپ کو نا پھر آپ کو ہی نہ مانتا ہو ایک جملہ آپ کی خدمت میں اشکر ہو جشن عید ملاد النبی لفظ بتا رہا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے کب سے نبی تھے ایدہ چاریس سال ہمارے ورنہ ماناتے جس نے عید ابن عبداللہ مناتے آمدے میلادے مکی اور مدنی جنہیں اللہ حافظ جب میلاد النبی کہہ دیا رہا تو میلاد کہتے ہیں ولادت کو خود تو مان دیا آپ نے کہ نبی پائبا ہوئے تھے پھر چالیس سال کا مسئلہ سکھ ہو گیا اب آئیے آپ کی خدمت مقدس میں سرکار کا فرمان پیش کرتے ہو بچلیں امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول اتنا بڑا احسان کیا امت پر اتنا بڑا احسان کیا انسانیت پر کہ زندگی گزارنے کا صلیقہ سکھا دیا خدا تو یہ کہتا ہے پیغمبر کے مقصد بے سکھ جو بیان کھتا ہے کہ یدو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم القتاب والحکم مقصد بے سکھ چار باتیں آیات کی چلاوک کرتے ہیں پیغمبر کیوں آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ ہاتھ چومے گئے پیغمبریسی کے آئے تھے میں حیران ہوں اپنے مقام بن حسن با خدا اللہ کا رسول اس ساری سنت یاد کی جا رہی ہیں بڑے احترام کے ساتھ سنت تھے مصواب استعمال کے میں سنت وہ مصواب یاد بڑے احترام کے ساتھ دنگ دانس ساف کرتے تھے وہ ہون کی یاد نہیں ہیں اس کو رسول چوستے تھے یہ بھی سنت رسول سنوات پڑے محمد وعالی محمد چار باتیں قرآن میں بیان کی محصدِ بیست میں خود اللہ کی حبیقہ اپنا جملہ اِنَّمَا مُعِسْفُ مُعَلِّمًا خدا نے مجھے مُعَلِّم بنا کر مبوث کیا ہے پھر اشارت فرمایا امام جعفرِ صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محصدِ بے سب کی وضاحت کرتے اشارت فرمایا تین باتیں ہیں مقارمِ اخلاق میں جو اللہ کی حبیقہ جملہ اِنَّمَا مُعِسْفُ لِغْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ آج کے جشنِ مِلَاج سے لے کر چلیے کیا لے کر چلیے صرف سنت میں ہی محصدِ بے سنگی مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ تین باتیں امام فرمایتے مجھے پورا اندازہ ہے اتفاق ہے کہ دعایا کلمات ہوتے ہی آخر میں ہیں مورا مومین تو انتظار میں ہیں کہ کب ختم ہو بلافظ کے ماننے والے مَنِ مَعْلُو مِذْلَاقِ پڑے مُعَمَدْ وَعَزِ مُعَمَدْ لیکن اس میں کوئی شکمیں کہ جہاں پر آنے کے مقصد ہے مِلَاج مَنائیے مُبَارَكْبَادْ پرشکی لیے اور یہ سوچ کے چلیے کہ آج کے بعد سے ہم کل کیلئے مقصدِ بے سطبر اگر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہم شفیرانِ محمد بنیں گے آج کا کوئی کافر یہودی ہو کے عیسائی مُت پرشت ہو کے مُلھے اسے اگر محمد کو پہچاننا ہو تو محمد کو نہیں دیکھتا وہ آپ کو دیکھتا آپ کا اخلاف اچھا ہو تو سمجھتا کہ محمد کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں آپ کے روئے امیدہ ہو اللہ اکبر امام تین باتیں بیان کرتے ہیں پہلی بات اشارت فرماتے ہیں کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرنا جو تم پر ظلم کرے اور کچھے کا تفصیل کا وقت نہیں ہے اتنی بات بتا جو کسی کمزور کو معاف کرنا اور ہے کسی مدبہات اور کسی طاقتور کو معاف کرنا اور ہے انسان کمزور کو معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ میں خود کمزور اُسے معاف کرنا اللہ کے رسول کا مقصر میں بیسر مقارم الاخلاق اور پہلہ جملہ فرمایا جو تم پر ظلم کرے اُسے معاف کرنا جو تمہیں محلوم کرے اُسے عطا کرنا جو تم سے تعلقات توڑے اُسے تعلقات جو اگر تم نے یہ تین کام کر لیے تم نے مقصد بیسر پہ عمل کر لیے پیغمبر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے ایک صادق عورتہ کیا اس صادق کی برکست اور یہ مدینہ منورہ دو شہروں کی مسئلے ہیں ایک مکت المکرمہ رسول خدا کی آمد ہے حضرت آمنہ کی آغوش حضرت آمنہ کی آغوش میں نام کولر کی قابط المتعلیم نامت کی ہے دادا موجود اور یہاں امام محمد باقر اللہ حصلاة والسلام موجود آغوش امہ فرمہ کی آغوش میں آنے والا وہ جاثر ہے اسے دنیا صادق تہتے پہ چانے اور خدا کا بڑا احسان ہے آج ہم امت کے اعتلاد سے بھی ملاد منا رہے ہیں اور ملد کے لحاظ سے ملد منا رہے ہیں امت محمد کی ہیں ملد امامت میں خدا کا بڑا احسان ہے امام صادق علیہ السلام کی لسمت سے کوئی خیر سعادت بھی ہو شرماتا نہیں اپنے آگ کو جاثرے کے ملکل اسم با مسمع ہمارکوڑے محمد و حال محمد بس عزیزانہ محترم بات کو مکمل کرتے ہوئے سکل انشاءاللہ عید کا دن ہے غسل مستحب ہے دوسری بات کل عید کا دن ہے روزہ مستحب ہے ایک سال کے روزوں کے برابر سواف کل کے روزے کر حصہ کام زیارتِ رسولِ خدا کی تلاوت مستحب ہے چوتھا کام زیارتِ مولاِ متقیان پڑھنا مستحب ہے پانچمہ کام کل کے دن دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے جب سورج ذرا بلند ہو جائے اور ان دو رکعت میں ہر رکعت میں عظم جمع دس مطبع سورہِ امان ظلمت اور دس مطبع سورہِ اخلاص کی تلاوت پرودگار کی بارگاہ میں آئی گی منکل دعا کرتے مالک الہی بحق زہرہ وابیہا وابالہا وبنیہا پرودگار بحق محمد والت المحمود وابحق علی والت علی والت 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 oph obt والت 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 معز والت فقیر و وقام خالی ہاتھ آنا دے اور کریم و وقام جھولیاں ہتی زید دینا ہم خالی ہاتھ آئے ضرور ہیں خالی ہاتھ جائیں گے دو عیدوں کا حوالہ ہے مالک عیدی ڈبل سری سب کا اتار دے اپنے حبیق کا سب کا اتار دے اپنے ولی کا اور مانگنے والوں کے دونوں ہاتھ بھر دے پروتگار واسطہ محمد وعال محمد کا پروتگار کی ملاد منقب و مدین منورہ میں کاش زمانہ ایسا ہو رسول خدا کے روزے سے بھی کر امام صادق علیہ السلام کے روزے تک کبھی اس جنت سے اس جنت میں جائیں کبھی اس جنت سے اس جنت میں جائیں اور وہی ہماری دعا وجعلی ان قبر نبی کا مستقرن و قرارن لرحمت کا یا ارحم الرحمی ہمارے لئے اپنے نبی کی قبل کے پاس ٹھکانہ قرار دے ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیف فرمان دے بہل اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا پروتگار تمام تر عالم اسلام کی مشکلات کا ختمہ فرمان تمام عزب باطل کو نعبود فرمان ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرمان امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرمان اور امام کا واسطہ اور اجزائی میں جو لوگ لخمی ہیں دنیا بھر میں جہاں کئی صاحبان امام غیمار ہیں لخمی ہیں ان تمام کو شفاعت کاملات کا فرمان پروتگار واسطہ محمد وعال محمد کا ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد و ذریعت و اولاد کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں ان کے غلاموں میں محشور صلی اللہ ربنا تقبل ملنا انکا انت السمیون عنین لجائے محمد وعالی المعسومین برحمت تیان ارحمل راہم تیم بات مل کر درود پڑھ دیجئے سوئی شفایہ لگی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد